عیسو دوسری قطعہ کہے سکھچا دینے اسے عیسو نے پرمیسور کے راج کے بارے ماں ان بہت سی قطعائیں سنائیس ادھارن کے خاتے ہوا کہیس پرمیسور کا راج ایک رائی کے بیج کی طرح ہے جہکہ کو اپنے کھیت ماں بھائی دیت تم جانا تھو کہ رائی کا بیج سارے بیجن ماں سب سے چھوٹ ہوت ہے لیکن جب رائی کا بیج بڑھ جاتا ہے تو وہ کھیت کے سارے پودھرما سے سب سے بڑا ہوئی جات وہ اتنا بڑا ہوئی جات ہے کہ پچھی آئے کے وہ کی ڈارن ماں آرام کرت ہے عیسو نے ایک دوسر کہانی بتائیس پرمیسور کا راج خمیر کی طرح ہے ایک عورت خمیر کا لائکہ پسان کے پند ماں ملائے دیا تھی تبہ وہ پورے پند ماں پھیل جات سور کا راج وہ کھجانے کی طرح ہے یہ کا کونو نے کھیت ماں لکائے دی کونو دوسرے آدمی کا وہ کھجانہ مل گا اور وہ وہی کا پاویک کا بہت کوشش کینیس یہی خاتر وہی کا پھر سے گار دینیس وہ آنند سے اتنا بھرو رہا کی وہ جائے کے آپن سب کچھ بیج دینیس تاکہ وہ وہی کھیت کا خرید سکے جونے ماں وہ کھجانہ رہا ہے سور کا راج ایک بہت قیمتی سدھ موٹی کی طرح بھی ہے جب ایک موٹین کے بھائی پاری کا وہاں ملو تو وہاں اپن سب کچھ بھیج دینیس تاکہ وہاں وہی کا خرید سکے وہاں کچھ لوگ رہاں جو ان سوچتے کی پرمیسور انہین کا یہی خاتر سوئی کار کری کہے سے وہی بھالے کام کر رہے ہیں وہی لوگ ایسے لوگن کا تجھ مانت ہے جو ان بھالے کامن کا نہیں کرتا یہی خاتر ہی سنے انہین کا یا کہانی سنائے دو یادمی رہے ہیں اور دونوں پراتھنا کریں کے خاتر مندر مانگے ان میں سے ایک چنگی لے والا رہا ہے اور دوسر ایک دھارمک اگوہ رہا ہے وہاں دھارمک اگوہ نے ان طرح سے پراتھنا کی نیس اے پرمیسور سوار دھنیواد ہو کہ میں ان لوگن کی طرح پاپی نیا ہوں جیسے کی ڈاکو انیائی بیمچاری وہاں یہاں تک کی جون یہاں پہ ہاچر وہاں چنگی لے والے کی طرح نیا ہوں ادھارن کے خاتے میں ہر سب تاہمہ دوی بار اپاسو رہا تھوں اور میں مہ کا ملے والے دھن کا اور سامان کا دسویں حصہ تُہیں کا دیت ہوں لیکن وہاں چنگی لے والا وہاں دھارمک اگوہ سے بہت دوری کھڑا ہوئے گا وہاں اوپر سر کی طرف آنکھیں بھی نہ اٹھائیس یہی کے بجائے وہاں اپنی ہاتھ سے آپنچھاتی کا پیٹس اور پراثنہ کینس یہ پرمیسور کرپا کر کے مہ پیدایا کر کہے سے میں یہ پاپی آدمی آہوں پھر ایسو کہے میں تُہیں سے صحیح کہا تھا پرمیسور نے وہاں چنگی لے والے کی پراثنہ کا سنیس اور وہی کا دھارمی ٹھہرائیس لیکن وہی نے وہاں دھارمیک اگوہ کے پراثنہ کا پسند نہ کینس یہی کھاتیر پرمیسور ہر ایک جون گھمنڈی ہے انہیں کا نیرادر کری لیکن وہاں ہر اوئی آدمی کا آدر کری جون خود کا نمر کرت مٹی ادھہہ تیرہ 31 سے 33 بچن اور 44 سے 46 بچن مرکوس ادھہہ چار 30 سے 32 بچن لکا دہہہ تیرہ 18 سے 20 بچن اور ادھہہ اٹھارہ نو سے چگدہ بچن سے بائیویل کے ایک قط